اتر پردیش کے پریاغ راج میں اگلے مہینے جنوری میں ہونے والے محاکم میلے کی تیاریاں زورو بھر ہیں اسی بیچ ایک بڑی خبر سامنے آئی ہے اصل میں حریدوار کے کنخل استشری نلمر پنچائتی اکھاڑے کے سنتوں نے زلہ پرشاسن اور آج سرکار کے خلاف مورچہ کھول دیا ہے پیچھلے چھ دنوں سے اکھاڑے کے باہر اکھاڑے کے پرانے کھوٹاری گوپالداز اپنے سمرتوں کو کے ساتھ دھرنے پر بیٹھے ہیں اصل میں بیواد کی وجہ سنتوں کے دو دھڑوں میں آپ سے بیواد ہے پریاغ راج میں محاکم کا بحشکہ کرنے کی بات بول رہے ہیں وہ اس ماملے پر اکھاڑے کے مکھے مہند کمل جن سنگھ نے کیا کہا آئیے سنتے ہیں مدن کاشکی جیوی تھے تو سب لوگوں نے ہم کو کہہ دیا کہ آپ لوگ نشچنت ہو جائیے یہ راج کے ترتب جتنے بھی یہاں اپسٹت ہیں ہم سب کو کھدیڑ دیں گے شام تک کا سما دی دیا ہے لیکن ہم لوگ یہی پھر پرارتھنا کرتے ہیں کہ اگر یہ نہیں اٹھتے آئے تو پھر ہم لوگ ایک تو شنان کا بائسکار کر دیں گے ہم لوگ کمب میں نہیں جائیں گے ایک پل ہمارے لیے جو ہے وہ لیٹ ہوتا جا رہا ہے بھوم آفیوں نے سب نے مل کر یہی سریانتر بنایا تھا رچہ تھا کہ مہارا جی کو ایک تو مہارا جی کو ان کو مارنے کی ساجس تھی ان کی ابھی بات نکل رہی ہے کہ یہ سیٹرڈے کو آئے ہیں یہاں تو سیٹرڈے کو آئے اسی لیے تھے کہ وہ کہیں جا بھی نہیں پائیں گے کوٹ میں بھی نہیں جا پائیں گے تو ہم لوگ کبجہ کر لیں گے مہارا جی خود چوڑ کر باگیں گے ان کی نیتی ایسی تھی بہشکار کریں گے اور پھر ہم بھی دھرنا کریں گے پرشاشن کے ساتھ ہم لوگ پھر گئی کمب میں جائیں گے نہیں کمب کائی کر دیں گے کیونکہ کمب میں جائیں نہیں پائیں گے یہاں بیٹھیں تو کمب میں کیسے جائیں گے آپ دیکھئے نا کمب تو ہماری تیرہ طریق کو پیشوائی ہے اس سے پہلے ہم نے ٹینٹ لگانے ہیں پوری ببستہ دیکھنی ہیں اور وہاں تو ہم ہمارے پورے مہان تو جائیں ہیں یعنی سنا آپ نے کہ وہ اس طریق پورے موڈ میں نظر آ رہا ہے کہ اس بار مہاکم میں پورا طریقے سے بہشکار کیا جائے گا ایس بی ای نیوز روم کی ریپورٹ